بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مغرب کی نماز پڑی اب اس جگہ کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد دو گھنٹے کا سفر ہمارا اور تھا جو ہم مدینے پہنچنے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے مغرب روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنا سفر جاری رکھا اور پھر اس کے بعد تقریباً ہم رات کو گیارہ بجے تک پہنچے ہیں اپنے ہوتل میں مختلف جگہ پہ ہم نے سٹے بھی کیا تھا تو اس لئے ظاہر ہے کافی ٹائم لگا کچھ بس بھی سلو چل رہی تھی کچھ ایشیوز تھے بیچ میں ورنہ تو چار گھنٹے کا مکہ سے اور مدینہ چار گھنٹے کا سفر ہے آرام سے تیہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایشیوز آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اسی طرح دیر لگی خیر گیارہ بجے ہم اپنے ہوتل پہنچ گئے تھے اور اپنے روم میں آ گئے تھے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا تھوڑا سا روم کا ٹور بھی دے دیتی ہوں اور کہ کیسا روم ہے مدینہ کا ماشاءاللہ مکہ کا روم بہت اچھا تھا بہت صاف سطرہ اور صحیح اور یہ بھی تھوڑا سا یعنی اچھا ہے اور بس تھوڑا چھوٹا تھا یہ اس کے مقابلے میں لیکن صحیح تھا تو بس دور جیسے ہم اپنا اپن کرتے ہیں تو یہ سامنے ہی ایک علماری تھی اس میں ہنگنگ بھی لگا ہوا تھا اور خانے بھی بنی ہوئے تھے تو بس یہاں پہ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان رکھ دیا تھا احرام رکھ دیا تھا جو ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ پھر عمرہ کرنا ہے ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے تو اس کا احرام میں نے اپنا اور اپنے شہر کا رکھ دیا تھا یہاں پر اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہمیں یعنی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک میرر لگا ہوا ہے اور ایک ٹیبل رکھی ہوئے ٹیبل کے ساتھ ہی ایک جو ہے ٹیلویزن بھی لگا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر اور نیچے سب ہماری اپنی چیزیں رکھیں ہیں ظاہر ہیں یہاں پہ رکھنے کی چیزیں رکھنے کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا یہ یعنی واکس سا بنا ہوا تھا اس کے اندر ہی فریج رکھا ہوا ہے اور اچھا تھا چل فریج ہے اچھا یعنی کام کرنے والا ایسا نہیں تھا کہ بس خانہ پوری کر دی ہو تو بس اس کے ساتھ یہاں پر ایک ونڈو ہے اور ہم سیکنڈ فلور پہ ہمارا یہ روم تھا تو یہاں سامنے کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بس وہی زیادہ نظر آتا ہے یہاں پر اور اس کا ویو تو اس لئے میں نے کچھ زیادہ خاص یہاں سے ویو نہیں لیا کیونکہ اتنا کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو پھر باقی جو ہے یہ ہم یہاں پر ہیں یہ ہمارے بیٹ لگے ہوئے ہیں تین بیٹ لگے ہوئے تھے تو دو پہ تو ہم دونوں تھے اور ایک ہم نے سامان رکھ دیا تھا میں نے ایک پر تو بس یہ کل ہمارا بیٹ تھا اور یہ میں نے صبح یعنی اسی وقت تو نہیں لیا تھا رات تو ہم بہت تھک گئے تھے تو آرام گئے تھا دوسرے دن صبح میں پھر میں نے یہ اس کا ویو لیا تھا آپ لوگوں کے لئے اور یہاں پر یہ اس کا واش روم بھی تھا چھوٹا سا ساف سترہ سا واش روم تھا تو میں نے کہا چلو ایک لک اس کی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو اچھا ہے تو بس اللہ کا شکر ہے کافی آرام دے سفر رہا اور تھوڑا لمبا ہو گیا تھا لیکن کوئی ایسی تکلیف نہیں ہو اور پھر اس سفر میں تو ہمیں کوئی قلعہ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی بات کا کیونکہ یہ سفر تو ہے ہی تھوڑا سا مشکلات اٹھا کے اور پھر ہم اس سفر پہ جب نکلتے ہیں تو تھوڑی بہت تو مشکلات آتی ہیں اور وہ آنی بھی چاہیے ظاہرہ آسانیہ اللہ نے اتنی آسانیہ دی ہیں اگر تھوڑا بہت مشکل وقت آ جائے تو اس کو کہنا نہیں چاہیے بلکہ سبر اور شکر سے وہ یہ وقت گزارنا چاہیے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں تھی سب ٹھیک ٹاک چل رہا تھا سب کچھ اچھا تھا اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم مدینہ شہر میں موجود تھے اور جنا پھر ہم یہاں سے دوسرے دن نکلے ہیں اپنے ہوتل سے زیارتوں کے لیے تو یہاں مدینہ کی گلیوں میں جائیں اور کتنا مزہ آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں گھومنے کا یہ ایک الگ ہی اپنا مزہ ہے چلو یہاں آ چکے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ کتنا یعنی اچھا لگتا ہے اور اگر تصور میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تو پھر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس یہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے پہنچیں مسجد قبہ میں اور یہ مسلمانوں کے سب سے پہلی مسجد ہے اور جناب یہاں پر جو ہے میں نے نفل بھی عطا کرے اور سب کے لیے دعائیں بھی ہم لوگوں نے سب نہیں مانگی جو جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھپ پر شامل تھے اور یہاں پہ تھوڑی بہت شاپس بھی بنی ہوئی تھی اور اچھا لگ رہا تھا اور بہت مزایا اور یہ یہ جو ہے یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ خواتین کا پورشن تھا جہاں پہ ساری خواتین جو ہے وہ نفل اور ادا کر رہی تھیں اور اپنی دعائیں مانگ رہی تھیں اس کے بعد جو ہے ہم غزوہ خندق جس مقام پر ہوئی ہم وہاں پہ پہ پہنچے اور یہاں پہ یہ مسجد جو ہے یہ اس جگہ پہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمہ مبارک تھا اور وہاں پہ کے لیے دعائیں کی اپنے لیے دعائیں کی اپنے ملک کے لیے دعائیں کی ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی اور بس جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور یہاں پر جو ہے یہ پھر ہم اہد کے مقام پر آ گئے ہیں اور یہ یعنی قبرستان ان شہدہ کا جو شہید ہو گئے تھے اہد کی جنگ میں غزوہ میں جو اہد کے غزوہ میں شہید ہوئی تھا اور یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اہد کا اور اس کو دیکھنا بھی بہت سواب ہے اور ماشاء اللہ سے تو بس یہاں پر بھی جو ہے میں نے اوپر ایک ابھی یہاں پہ نظر آئے گی گھاٹی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا تو یہ وہ گھاٹی ہے یہاں پہ بھی لوگ جا رہے تھے لیکن کیونکہ دھوپی بہت تیز تھی روزت کے حالت میں وہ پرچڑنا میرے لیے اتنا ممکن نہیں تھا تو میں یہاں تو نہیں جا سکی تھی لیکن نیچے ہی سے میں نے بس اس کی زیارت کی تو اور یہاں پہ مختلف یعنی جہاں جہاں خیمیں موجود تھے اس وقت صحابہ اکرام کے وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی تھی اور یہ جناب ہم آگئے ہیں مدینہ میں خجوروں کا باغ ہے مدینہ میں یہ بہت بڑا باغ ہے اور اس باغ میں جو ہے بہت ہر قسم کی خجوریں لگی ہوئی ہیں اور اس کو یعنی باغ مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور جناب یہاں پر بھی بڑا اچھا منظر تھا بہت یہاں پہ شاپس لگی ہوئی تھی اور مختلف قسم کی خجوریں بھی سیل ہو رہی تھی تو بس یہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھا یعنی اس کے اس کے ہم نے کافی دیر تک یعنی یہاں پہ ہم کافی دیر ٹھہرے بھی ہیں کیونکہ لوگ اکثر یہاں پہ خریداری بھی کر رہے تھے تو میں نے تو خیر رہا ہے یہاں سے نہیں کچھ ہم لوگوں نے لیا لیکن لوگ کافی یہاں پہ یعنی ہر قسم کی ظاہر رکھا جوریں موجود تھیں تو لوگ دیکھ رہے تھے اور تو کافی دیر ہمیں یہاں پہ موقع ملا بیٹھنے کا اور یہاں پہ میں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی تھی میرے حزبن تھوڑے آگے چلے گئے تھے تو پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر ہم لوگ واپس جا کے اپنے بس میں بیٹھے ہیں اور تو بس یہی تک کی تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور بس یہاں پر پہنچ کے جو ہے ایک یہ جو نظر یہ نہر نظر آ رہی ہے یہ اس نہر کے ذریعے پورے باغ میں پانی دیا جاتا ہے تو امید ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا سکی ہوں اچھے یہ آگے ہیں ریاض الجنہ اور جناب سب سے بڑی زیارت تو بس یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ وہ بس کہاں لائے مجھ کے میرا مختلف